اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کی فرپکاریوں سے مایوس ہو کر امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفت و بلندی کی چھوٹیوں پر قدم رکھا اور ہمارے سبب یہ اندھیری راتوں کو اندھیاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آگئے وہ کان بیرے ہو جائیں جو چلانے والی کی چیخ و پکار کو نہ سنیں بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بانگ صداوں کے سننے سے بھی بیرے رہ چکے ہوں ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خردہ لوگوں کے اسے رنگ دھنگ کے ساتھ تمہیں بھاپ لیا تھا اگرچہ دین کی نکاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھی میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا تم کواں کھوتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے گویا کیا ہے اس شخص کے رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا بلکہ جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں جسے پانی کا اتمنان ہے وہ پیاس نہیں محسوس کرتا اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں موسیقی